بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دولدہ السلام علیکم میں آج آپ کے سامنے ویڈیوز لیکچر کے ذریعے برائی راس پرائیز ایفیکٹ اس ایکل دو انگم ایفیکٹ سبسیچوشن ایفیکٹ کو نارمل کیس میں ڈائیگرام کو ڈرا کر کے بتاتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو فالو کرنا ہے تاں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کر کے اپنے اس ٹاپک کو مزید کرسکے سب سے پہلے پرائیز ایفیکٹ کیا ہے یعنی قیمت کا اثر قیمت کا اثر سے مراد یہ ہے کہ قیمت کموں بیش ہونے سے ایکس اور وائی اشاہ کی قیمت کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے آپ کی اس ٹاپک میں پرائیز آف ایکس کیا ہو رہی ہے ڈیفیر ہو رہی ہے جبکہ پرائیز آف وائی کیا ہو رہی ہے ریمیننگ دا سین اور آمدینی بھی کیا ہے آپ کی ریمیننگ دا سین اب یہاں پر جس وقت اب وہ یہ کہتا ہے کہ پرائیز آف ایکس ایز ایکل ٹو ہے اور پرائیز آف وائی ایز ایکل ٹو کتنا ہے ون ہے جبکہ انکم کا ویار کتنا ہے ٹین اب ہم کہتے ہیں جی کہ پرائیز آف ایکس کیا ہو رہی ہے یہ آپ کی کام ہو رہی ہے مثلا پرائیز آف ایکس کام ہوئی ہے گرز نارملے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے سب سے پہلے آپ نے تھیوریٹیکل بیگراؤن میں یہ ڈیفائن کرنا ہے میں آپ سامنے بھی یہ بک بھی رکھ دیتا ہوں کہ پرائیز آف ایکٹ کیا ہوتا ہے یعنی اس کی قیمت کیا ہے ریپیٹ کے طور پر پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کسی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو لاف ڈیمان یہ گیتا ہے ہم اس کی زیادہ ملدار دیتے ہیں قیمت گرنے کا سبسیچوشن آف ایکس کی قیمت کم ہوگی تو سارف ایکس کی زیادہ اشاہ خریدے کا اب پہلے ہی انڈیفرنس کرو پر ہم رہتی ہوئے ایک پیرلل لائن چیٹھیں گے جو اس کو کیا گیا ہے کہ ہم سبسیچوشن آف ایکس ہے یہ تمام باتیں میں نے پہلے بھی ڈسکس کیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ڈائریکٹ ڈائیگرام بنا کر بتاؤں کہ اس افیکٹ کو ہم کس طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں سب سے پہلے ڈائیگرام میں آپ نے ایکس ایکسس اور یہاں پر کیا ہے آپ کا وائے ایکسس ٹھیک ہوگیا جی یعنی یہ پرائیس آف ایکس ہے اور ایک طرف سے پرائیس آف وائے گوڑز کون سی ہیں آپ کی نارمل تھی گوڑز کون سی ہیں آپ کی نارمل یعنی یہاں پر لکھ لیں گے گوڑز کون سی ہے نارمل اب سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ آپ کی بجٹ لائن ہے ٹھیک ہے دی یہاں پر آپ اے بجٹ لائن ہے ایکس بائی کی دس اور ایکس کی پانچکہ ہی ہے یہاں پر آپ کا پوائنٹ ای باندھیں ڈاٹڈ لائن کی ذریعے پہلے انڈیفنس کر بنائیں تاں کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے پھر اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اڈرا کر لیں یہ آپ کا آئی سی منٹ ہے اچھا یہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے ای منٹ اب یہاں پر آپ ایکس کی او ایکس وان مقدار کریتے ہیں عزیز طرق جس وقت ایکس کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو ہماری بجٹ لائن شفٹ ہو کر کدھر چلی جاتی ہے اے بی ظاہری بات ہے اب ہم اس کی زیادہ مقدار کری دیں گے جو کہ آپ کا ایک انڈیفنس کر یہ بنتا ہے یہ آپ کا آئی سی منٹ میں ڈرا دوبارہ کر دیتا ہوں یہاں پر آپ آئی سی ٹو میں آپ ایکس فاری گنگ بل یہ آپ کی تھری ہے اور یہ آپ کا ای تھری ہے اب وہ یہ کہتا ہے کہ اے بی کے پیرلل ایک لائن کھینچتے ہیں جو پہلے ہی انڈیفنس کر کو بیک سائیڈ پر چھو کر گزرتی ہے یہ تھوڑے سی لائن اس کو ایسے ڈرا میں کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ کا ای ٹو ہے اور یہاں پر آپ ایکس ٹو ہے یہ جو بی بی لائن میں نے کیے اس کو کون سا کہتے ہیں سبسیچوشن اب ای وان ٹو ای تھری کون سا فیکٹ ہے جی پرائیز یعنی اس کی مدد سے آپ ہم ادھر چلے گے اور ایکس وان ٹو ایکس ٹو یعنی ای وان ٹو ای ٹو یا ایکس وان ٹو یہ کون سا فیکٹ ہے آپ کا سبسیچوشن بات سمجھائے گی اسی طریقے سے آپ کا انکم افیکٹ کیا تھا انکم افیکٹ یہ تھا کہ ایکس وان ٹو ایکس ٹری آپ کا کون سا فیکٹ آ جاتا ہے انکم افیکٹ عزیز طلبہ یہ ڈائیگرام آپ کوشش کرتے طرح انشاءاللہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر دیں گے اب اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے اب یہ بتاتا ہوں کہ اب وہ یہ کہتا ہے اگلے کہ آپ کا نائز افیکٹ سبسیچوشن افیکٹ ان انکم افیکٹ وہ کہتا ہے جی پرائیز افیکٹ پلس سبسیچوشن افیکٹ پلس انکم افیکٹ مین بھرزار انفیری ہے گھٹیا اشارت اس صورت میں اب گھٹیا اشارت کیا ہے مثلا ہمام گھندم چاول گھندم چاول کی نسبت سستی ہے اور چاول نے مہنگائے اب اگر گھندم سستی بھی ہو جائے گی تو ہم سارفین اس کی مقدار زیادہ تار استعمال نہیں کریں گے بلکہ چاول کی خریداری میں اضافہ کر دیں گے اور اسی طریقے سے پرائیز افیکٹ سبسیچوشن افیکٹ انکم افیکٹ اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اس کی میں ڈائیگرام بناتا ہوں تاں کیا آپ بسانی کے ساتھ سمجھا جائیں اسی طریقے سے ہے یہ آپ کی ایکس کومنڈیٹیز ہیں یہ آپ کی مبائی کومنڈیٹی ہے یہ آپ کی بیجٹ لائن ہے یہاں آپ اس کی دس مقدار ہیں تو یہاں بار اس کی فائنڈیٹا ہے اسی طریقے سے آپ نے جو ڈائیگرام بنا لی ہے پہلے آپ پوائنٹ لکھ لیں یہ ڈرٹر لائن کے دری اپنا ڈیفنس کر تھوڑا سا ہائیلائٹ کر لیں پھر اس کو یہ آپ کا یہ آپ کا ای یہ آپ کا ایکس کومن ہے اب ہم کہتے ہیں جی کہ قیمت میں کمی ہوتی ہے تو آپ کی بجٹ لائن شفٹ ہوگا ادھر چلی جاتی ہے تھوڑا سا انڈیفنس کا اے بھی بن جاتی ہے اب آپ کا رجحان کدھر ہونا چاہیئے پہلے ہم اس پر تھے پوائنٹ جو پہلا ڈائیگرام ہم نے بنایا تھے 3 پر تھے اب یہاں پر آپ کا جو ڈائیگرام بنے گا انفیریئر گوڑز کیس میں آپ کا جو آئی سی تو بنے گا اب یہاں پر ای تری اس صورت میں آپ ایکس تو ہے اور اس اے بی کے پیرلل ایک لائن کھینچیں گے جو بلکل اس کے پیرلل ہو کر گزرے گی جو آپ کی سی سی ہے اور یہاں پر آپ آپ اس کی ایکس 3 اور یہ آپ کا ایکس 3 جس وقت آپ یہ ڈائیگرام بتائیں گے تو آپ سانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے کہ یہ کس طریقے سے یعنی میں آپ کے سامنے بھوک بھی رکھ دیتا ہوں بھوک میں آپ دیکھیں پہلے ہمارا جو رجحان تھا کچھ اس کے سامنے تھا کہ آپ پہلے 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 کے مثال ای وان پر تھے پھر آپ دوسرے ڈائیگرام میں پی اوپر آئے اس ہی طریقے سے آپ کا جو تھرڈ ڈائیگرام ہوگا آپ اس کے اوپر چلے جائیں گے یعنی گفن گوڈ کیس گفن گوڈ کیس ایک ایسا کیس ہے جس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے جو کیس یعنی گفن گوڈ رابر جان گفن نے جو پیش کیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر گل سیڈ جانے والی اشار سستی بھی ہو جائیں تو ساتھین ان کی زیادہ مقدار نہیں خریدتے بلکہ جو ان کے مقابلی میں سپیریر گوڈ ہوتی ہے ان کی مقدار میں اضافہ کر دیتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ تینوں ڈائیگرام دیکھیں نارمل میں پہلے ہم ادھر تھے جو گزشہ لیکٹن میں نے بتایا انفیریر میں اس کے میڈل میں چلے گے اور گفن گوڈ میں اس کے اوپر چلے گے اگر آپ اس طریقے سے اس پر عمل کریں گے تو آپ اس آسانی کے ساتھ سارا لیکٹر تیار کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے ڈائیگرام بنائی اسی طریقے سے آپ بھی ڈائیگرام بنائیں تاں کہ اس کو مزید کے کر سکے اب میں گفن گوڈ کیس کی ایک ڈائیگرام بھی بنا دیتا ہوں آپ کے سامنے تاں کہ آپ کو یہاں ہی پر اس کو یعنی گفن گوڈز یہ آپ کی ایکس ہے یہ آپ کی ڈائیگرام بنائی ہے عزیز طلبہ اسی طریقے سے آپ کی یہ اے اے بجٹ لائن ہے جہاں آپ اس کی ٹین مقدار یہاں اس کی پہن مقدار پہلے پہلے آپ ادھر تھے اے بان تھا آپ کا یہ آپ کا آئی سی بان ہے اب یعنی جسے وقت سستی ہوتی ہے گفن گوڈز میں تو آپ کی بجٹ لائن شیفٹ ہو کر کدھر چلی جاتی ہے آگے کی طرف اے بی ہے اب گفن گوڈز میں آپ کا رجحان کدھر ہوتا ہے اوپر کی طرف آئی سی ٹو ہے یہ آپ کا ای ٹو ہے اب یہاں بڑھ پہلے آپ ادھر تھے یہ آپ ادھر ہیں یہ ایکس ون ہے یہ ایکس تھری ہے اور سبسٹیوشن ایفیکٹ وانی لائن اس کے پہرالل جو ہم کھینچیں گے وہ کچھ اس قسم کی ہوگی یہ آپ کی سی سی بجٹ لائن ہے لائن ہے جو اس کو ادھر ٹینجڈ کرتی ہے یہ آپ کا ای ٹو ہے یہ آپ کا ایکس ٹو ہے پس اسی طریقے سے ایکسپلین کر لینا ہے یہ آپ کا کون سا ایفیکٹ ہو جائے گا سبسٹیوشن ایفیکٹ یہ ہو جائے گا آپ کا جس وقت ہم نے کہا تھا کہ آپ کا یہ انکم ایفیکٹ آ جاتا ہے سبسٹیوشن ایفیکٹ ہمیشہ کدھر ہوتا ہے ایک ہی ان ڈیفرنس کر کر دو لکات جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو بیان کرتے ہیں اس کو ہم سبسٹیوشن ایفیکٹ دہتے ہیں اور پرائز ایفیکٹ کیا آ جاتا ہے آپ کا یہ جو آپ کا پرائی ریفٹ کار کرتا ہے عزیز طلبہ آپ نے دیکھا پہلے پہل اس ڈائیگرام میں ہم نیتے تھے ای ون پر تری تھا پھر اس کے میڈل میں یہ چلا گیا ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر چلا جائے یہ تینوں فیکٹ پرائیس آف ایکس جو ہے آپ کی کیا ہو جائے گی کام ہو جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں گے تو نیتے ٹھیک ہے تک اللہ اپ کریں گے نسکے اللہ اپس